السلام علی بھائی میرا نام علی خان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل رمضان میں جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بہت زیادہ جو افتار پارٹیز ہوتی ہیں جس پہ شاہ خرچیاں ہوتی ہیں اور لوگ دکھاوے کے طور پر اس کو کرتے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ اس میں آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تو ان افتار پارٹیوں کو بھی نعمت سمجھتا ہوں اٹلیسٹ ایک کلچرل اسلام تو چل رہا ہے نا بارل اسلام کا ٹھپا تو اس پہ لگاوا ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو روزہ دار نہیں ہے ہم اس کو نہیں بٹھائیں گے ہو سکتا ہے وہ پاس بیٹھے نیک لوگ کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ اسے کوئی توفیق دے دے اس طرح کی نفرت کسی کے ساتھ نہ کی جائے ترغیب دلانا ہمارا یہ کام ہے باقی شاہ خرچیاں نہیں ہونی چاہیے اس کی بجائے اچھا مینیو ضرور ہو لیکن شاہ خرچی کی بجائے زیادہ لوگوں کو آپ افتار کروائیں کیونکہ جو آپ افتار کروارے ہیں اس کو تو جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب افتار کروانے والے کو بھی ہوتا ہے اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی سنے بن ماجہ میں حدیث موجود ہے